موسیقی نظام، وہ بہت ہی اسی ریسپیٹ آئی کریں اس کے لیے جو ہمیں انکلیلنٹ چاہیے ہیں یہ ایک لٹر دودھ ہوگا، ہمیں نے لے لیا اور ہمیں چاہیے پریٹ اس میں سے دو سلائس میں چاہیے پریٹ کے اور ہمیں چاہئے لازیزہ کھولفہ کھویا مکس آپ کو کسی بھی برینڈ پر لکھ سکتے ہیں میں جہاں پہ لازیزہ کر لیا ہے تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے رمضان ہے تو ہم جوہاں وہ زیادہ تھکنے والا کام نہیں کریں گے اس لیے جوہاں ہمیں نے پہلے کھویا مکس لے لیا ہے ٹھیک ہے کھولفہ کھویا مکس تو اسی سے ہم پنایں گے کیونکہ پھر اتنا ویسے تو بنا سکتے ہیں لیکن پھر رمضان ہے تو آپ کو بتا ہے اتنا ہمتی نہیں لگتا اتنا بندہ تھک نہیں سکتا تو ایزی ریسپی ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے ٹرائی کیجئے گا پہلے فرنس جو ہم نے کام کرنا ہے وہ ہم نے لے لیے دو فریڈ سلائس اب ان کے یہ جو کنارے ہیں جی سارا پارٹ ہم نے علاق کار لینا ہے اور میڈر پارٹ ہمیں یوز کرنا ہے تو یہ ہم نے کار لیے اس کے کنارے علاق آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے کنارے یہ جو ہم نے علاق کے ہیں اسے بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا اس کے جو ہے فریڈ کرمز منا لیجئے آجال ویسے بھی رمضان ہے تو افطاری میں جو ہے وہ کسی بھی ریسپی میں یہ یوز ہو جائیں گے تو ابھی ہم اپنا نیکس ٹیپ کرتے ہیں فریڈ جو تھی اس کو ہم نے اس طرح چھوٹے 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 میں اس طرح کر لیے کیونکہ اس کے بعد ہم نے اسے پینڈی کرنا ہے تو چل کے ہم نیکس ٹیپ کرتے ہیں اس میں ہم نے دھیڑا ہے دوٹ اور دوٹ کو ہم کریں گے پوائل چلے چلے ابھی دوٹ جو ہے وہ پوائل ہونے لگا ہے تو اس میں ابھی ہم ایڈ کریں گے بلکہ تین چمچ مکھن ابھی میرے پاس ایڈ مکھن نہیں ہے تو میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں کیا آپ ایڈ پاس مکھن ہے تو آپ اس میں ایڈ کر لیں گے تین چمچ ابھی ہم اس میں ایک چمچی کر لیتے ہیں ایڈ کر لیں گے ہم اسے ایڈ چمچے کر لیں ابھی 10 سے 15 منٹ تک ہم نے اس میں چمچ ہلاتے رہیں گے اس میں پکارا رہیں گے 2010 سے 15 انٹ تک ہم اس میں ایڈ کی مدین آنچ پر پکائیں گے لیٹھے میں اس کے سال جاتے ہیں ابھی تم دوٹ کو پھوتے ہوئے loose 10 سے 15 presion ابھی ہم اس میں ڈالکے ہیں دوپا مکس ہم ڈالکے ہیں میشروہ صلات میں چمہ چلاتے جائیں گے میں آنکھز کر کے پھر دکھاتے ہیں یہ یہ دیکھیں ہم پر میں نے چندر اور پھولفا میکس گھر دیا ہے اور پانچ مینور تک ہم اسے پکے دیں گے چمہ چلاتے رہیں گے پھنچ مینور پکے دیں گے پھر پھنچ مینور پکے دے گے میں پہر سی پریوں ہم شکر ہوگا کہ بہت سب کچھ ہے تو بس کہ ہم اسے پکے دیں گے جب ہمارا میکسر کو پکتے جہاں پر ہمارا میکسر کو پکتے جہاں پر ہمارے میکسر کو پکتے جہاں پر ہوں جب ہمیں کھلا ہوں اب انتاغ نسل دیں اور ہمیپسر کو بکھی دیں گے پھر ہمیں سال ختم برد اید اور ہمیں در دیں گے ہمیں دوستRoon 3 minute up rate کرتے ہیں تاکہ یہ بشک ساتھ جہاں ہمارا میکسر جہاں غوشہ ہے ہمیں ایڈ کریں گے ہمیں جب ہمیں ملکس کریں گے اور پھر ویسے بھی ہم نے اسے بلینڈی کرنا ہے تو بس اسے ہم ایسے نامل سا نس کر لیں گے تاکہ تو اس کے در صور کر جائے ٹھیک ہے ہمارے کوفہ کو کلتیفنس کی گئے گی بہت بہت اچھا دیشت آتا ہے بہت سے کلتیفن ابھی ہم اس کو ڈالنگے بلینڈر کے اندر ابھی ہم اس کو ایٹ کرنگے بلینڈر کے اندر موسیقی 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 دیش میں ڈال دیا ہے تو اب اسے فریز ہونے کے لیے اسے تیار ہونے کے لیے جو ہے وہ تین سے چار گھنٹے تو چاہیے ہیں تو اگر آپ جب بنا رہے ہیں رمضان میں تو آپ نے اس ٹائم بنانا ہے کہ افتاری ٹائم تک یہ بلکل تیار ہو جائے تاکہ آپ اسے افتاری میں اچھے سے انجوائے کر سکیں تو اب ہم اس ڈش کو رکھ دیتے ہیں فریزر میں رکھنا ہے تو اسے ہم فریزر میں رکھ دیتے ہیں تین سے چار گھنٹے کے لیے جب یہ تیار ہوں جائے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ کیسا لنا ہے اب یہاں پر میں ایک کل فی بہتی پیاری دیکھ رکھتے ہیں آپ تیار ہو چکی ہے یہاں پر میں نے اسے رکھا تھا چار گھنٹے اب اس میں تھوڑا اس کا اچھا لکھ لانے کے لیے میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں جامی شیری آپ جامی شیری رو افزاکش بھی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں تو بہت ایزی سی ریسپی تھی آپ ہائی ہوف آپ کو اچھی لگی ہوگی ریسپی آپ گھر میں جب بھی جائیں بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ اب نیکس ویڈیو میں آپ سے بھی دوبارہ ملکات ہوگی ایک اور اچھی ریسپی کے ساتھ تو تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ